آپ سبی کا سواکت ہے ہماری چینل پر بہت دکی وقت ہے کہ اسے دارت بھائی ہمارے بیت نہیں رہے وگوان ان کی آتما کو شانتی دے آپ سبی جانتے ہی ہوں گے ان کی دیت ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے اور آج کل بہت سارے نوجوانوں کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی دیت ہو رہی ہیں آئیے جانتے ہیں اس کی کیا بجا ہے دراصل خراب لائف ٹائل اور کھان پین سے جڑی کھامیوں کے چلتے لوگوں میں دل سے جڑی بیماریوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے اس طرح کی دکتوں کسی بھی وقت ہارٹ اٹیک کو ٹریگر کر سکتی ہیں دراصل خون میں تھکے باننے کی وجہ سے ہارٹ کو پمپنگ کرنے جانی سریر کے دوسرے انگوں تک رکھت سمچار کرنے کے لیے زیادہ مسکت کرنی پڑتی ہے اس سے ہارٹ اٹیک کے مسلس پھیلنے لگتے ہیں اور دل کا کار بدلنے لگتا ہے ہارٹ اٹیک آنے کی جہیں ایک کارن ہے آئیے آپ کو اس کے بارننگ سائن یعنی لکشنوں کے بارے میں بتاتے ہیں سائنیا ہارٹ بیٹ بہت زیادہ نروس یا ایکسائیٹمنٹ ہونے کے انسان کی ہارٹ بیٹ کا کم زیادہ ہونا سماننے کی بات ہے لیکن اگر آپ کی ہارٹ بیٹ کچھ سیکنڈ سے زیادہ دیر کے لیے انشتریت ہو رہی ہے یہ بڑی دکت کھڑی کر سکتا ہے ہاتھ جا ایڈی میں سوجن اگر کسی ویکتی کے پیر پنجے جا ایڈی میں سوجن کی سمسیہ بڑھ رہی ہے تو ایک گمبیر وشے ہو سکتا ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اکثر جب انسان کا دل خون کو ٹھیک طرح پمپ نہیں کر پاتا تو ہاتھ اور پیروں میں سوجن بڑھنے لگتی ہے پسینہ سریر سے بہت ادھک پسینہ نکلتا بھی ہاتھ اٹیک کا ایک لکشن ہو سکتا ہے خاص طور سے اگر آپ کو کم تاپ ماند یعنی ٹھنڈ سے بھی پسینہ ہو رہا ہے تو سمسیہ اور گمبیر ہو سکتی ہے کندوں میں درد ہاتھ کے علاوہ اگر لگتا ہے آپ کے کندوں میں یا کمر میں درد ہوتا ہے تو ساودان ہو جائیں ہاتھ اٹیک آنے سے پہلے کئی لوگیوں میں یہ لکشن دکھائی دیتے ہیں جاوڑے دانت یا پھر سردرد ہاتھ اٹیک سے پہلے کئی لوگیوں کے ہاتھ جاوڑے اور دانت یا پھر سرد میں درد کی سکائت رہتی ہے اگر آپ کو بھی اس طرح کی سمسیہ ہو رہی ہے تو جلد سے جلد جانج کر لیں لگاتار خانسی لگاتار ہونے والی خانسی کو ہاتھ اٹیک یا دل سے جوڑی بمواریوں سے جوڑنا صحیح نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی ہاتھ ڈسی سے جوج رہے ہیں تو لگاتار ہونے والی خانسی پر دیان دینے کی ضرورت ہے ایکسپارٹ کہتے ہیں کہ خاصتے وقت اگر سفید یا گلاوی رنگ کا برگم نکل رہا ہے تو یہ ہاتھ فلیئر کا سکیت ہو سکتا ہے سانس لینے میں دکت سانس لینے میں سمسیہ ہو رہی ہے جا پھر پوری طرح سے سانس لینے کے بعد بھی آپ کو سانس کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو یہ ہاتھ اٹیک کا سکیت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کس لوگوں کو گبراہت، ٹائیشن، سینے میں جلن اور پیٹ میں درد کی سمسیہ بھی ہو سکتی ہے سینے میں جلن یا بدحجمی اگر آپ کے سینے میں لگاتا جلن ہو رہی ہے جا پھر آپ بدحجمی کے سمسیہ سے جوج رہے ہیں تو آپ کو سافدان ہونا چاہیے ٹھیک نہ ہونے والی بدحجمی ہارٹ اٹیک کا سکیت ہے بار بار اور پیٹ میں درد بھی ہارٹ اٹیک سے پہلے دیکھنے والے لکشنوں میں ساملے اس پرکار کے لکشنوں کے ساتھ دام گھٹنے جیسا محسوس ہونا سلیپنگ پینیاں کے لکشن ہیں گمبیر دتا سے سامجھنے کا پریاس کریں اور تنہوں تا ڈاکٹر کی سلالیں اگر بیڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں موسیقی